اسلام علیکم دوستو دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں بہترین ہوں گے مزے میں ہوں گے آج کی ویڈیو فری لانسنگ کی حوالے سے نہیں ہے آج کی ویڈیو کا انوان ہے ناشکرے لوگ اور رب سے کنیکشن ایک وقت ہوتا ہے انسان شدید پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے درزگاری میں سوچتا ہے کہ کوئی نوکری دلا دے چاہے کم تنخوامی ہی ہو رب سے دعائیں بھی کرتا ہے کہ اگر نوکری مل جائے تو بہت شکر گزار رہوں گا جب کوئی نوکری مل جاتی ہے تو وہ نوکری دلانے والے کا اور اللہ تعالیٰ کا بھی احسان مند رہتا ہے یہاں تک تو شکر کی قفیت رہتی ہے بندے کا دل مطمئن رہتا ہے کہ جو کچھ مل رہا ہے وہ اللہ کا خاص نام ہے اور اسی کے فضل و کرم سے مل رہا ہے ورنہ کچھ عرصہ قبل تو کوئی صورت یا کوئی رستہ نظر نہیں آتا تھا کہ کیا کیا جائے کیسے گھر کے نظام چلایا جائے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انسان ماضی سے نکل کر حال میں آ جاتا ہے اور وہ دوسروں سے اپنا تقابل کرنا شروع کر دیتا ہے اب یہاں پر وہ تقابل کی قفیت میں آ کر سوچنا شروع کرتا ہے اور تقابل کی قفیت میں آنے کی وجہ سے شکر کی قفیت رخصت ہونے لگتی ہے اور وہ پھر سے وہ بندہ پھر سے اپنے حالات پر پڑھنے لگ جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یہاں پر جہاں اس آرڈنائزیشن یا دفتر یا جو بھی ایک ادارہ ہے یہاں پر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ تو بہت مزے میں ہیں جبکہ میری تنخواہ بہت کم ہے اور مجھے کام بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے اور جب یہ سیچویشن یہ قفیت آ جاتی ہے تو انسان شکر کی قفیت سے تو رخصت ہو چکا ہوتا ہے تقابل کے موڈ میں انٹر ہو جاتا ہے یہ ہماری زندگی کے عمومی حالات ہیں یہاں پر نوکری کی جگہ پہ وہ ضرورت فٹ کر لیں جو کہ اس موجودہ وقت میں پوری نہیں ہو رہی اور جب وہ پوری ہو جائے گی تو آپ کے سوچنے کا اور دیکھنے کا زاویہ اور انداز بدل جائے گا ہم انسان بہت کمزور ہیں تھوڑی تکلیف یا مشکل آنے پر واویلہ شروع کر دیتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ وہ ضرورت پوری کر دیتا ہے تو ہم دوسروں کے ساتھ تقابل کی قفیت میں چلے جاتے ہیں جبکہ ہمیں اپنے رب کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بنائے رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شکر بزاری کی قفیت میں رہیں اور یقین مانے یہی ایک قفیت ہے جو آپ کے دل کو اتمنان دلا سکتی ہے ورلہ تو دنیا کی کوئی نیامت کوئی چیز آپ کے دل کو مطمئن یا اتمنان نہیں دلا سکتی اور اگر آپ اپنی ٹیم بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں اور اگر آپ ان لائن پیسے کمانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں اور اگر میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پہ کلک کریں آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا یقین مانے کچھ بھی نہیں جاتا لیکن آپ اس سبسکرائب کرنے سے میرا حسنہ بڑھ جاتا ہے شکریہ و السلام